السلام علیکم میں نے اس کی چودہ انچ رکھی ہے سات انچ کا میں اس کا تیرہ رکھ رہی ہوں اور سات انچ کے ہی میں اس کے مڈے رکھ رہی ہوں میں نے یہ مڈے کا نشان لگا لی ہے فٹنگ آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہو میں نے اس کی فٹنگ رکھی ہے دس انچ اور پیٹی اس کی میں نے رکھی ہے آٹھ انچ میں نے انچی ٹیپ رکھ کے اس کو زوینٹ کر دیا اب میں نے مارجن کا نشان لگا لیا ہے مڈے کی گولائی کر کے یہاں سے میں کٹنگ کر دوں گے چیشٹ اس کا دس ہے اور پیٹی اس کی آٹھ انچ ہے میں نے جو ناپ لیا ہے اس کا میں چوتھا حصہ رکھ رہی ہوں تیرہ مڈے سات سات انچ کی رکھے ہیں میں نے اب اس کو میں نے کٹ کر دیا میں نے آگے کا گلہ کاٹ رہی ہوں تین انچ اس کی چوڑائی ہے سات انچ میں نے اس کی کہہ رائی لیا اور اس کو میں گول کٹ رہی ہوں میں اس کی کوٹی بنا رہی ہوں یہاں سے میں نے دو انچ پر نشان لگایا ہے اور یہاں پر میں نے دیڑھ انچ قریب پر گولائی کر دیئے نیچے سے میں آگے سے کھلی ہوئی کوٹی بنا رہی ہوں بہت ایزی ہے ایک بار آپ ٹرائی ضرور کرنا ہے اس کو میں نے کٹ کر دیا اب میں نیچے تک اس کو کٹ کروں گے اب نیچے والے کونے پر جو میں نے نشان لگایا تب میں نے اس کو کٹ دیا ہے بیچ میں سے کپڑا جوئنڈ ہے اب میں نے اس کو بھی کٹ کر دیا آگے کے مدھے آدھے انچ چھٹنگ کر رہی ہوں میں آگے کا جو حصہ ہے یہ کوٹی میری کٹ گئی ہے پیچھے کا جو پرتے وہ میں نے پلین ہی کٹا ہے میں بیک سائٹ کا گلہ کٹ رہی ہوں گلہ میں گول کٹ رہی ہوں بیک سائٹ کا میں اس کو تھوڑا سا اور بڑھا رہی ہوں چھوٹا گلہ ہو گیا آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہو اس کو گول کٹ رہی ہوں اگر آپ ڈیزائن کے بنانے چاہو تو آپ ڈیزائن بنا سکتے ہو میں اس کو فروک پہ لگا رہی ہوں اس لئے میں اس کا گول ہی گلہ بنا رہی ہوں اور میں اس کی سلپس کاٹ رہی ہوں چار انچ پہ میں نے نیچے کی طرف سے نشان لگایا لیند آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہو میں نے اس کی لیند فل رکھی ہے تین انچ پہ میں نے نشان لگایا ہے اوپر سے سات انچ کی مدھے تھے سات انچ پہ ہی میں نے نشان لگایا پھر 7 انچ پر نشان لگا کر میں نے گولائی کر دیا گولائی کرنے کے بعد میں اس کا فٹنگ کا نشان لگا رہی ہوں فٹنگ آپ اپنے حساب سے کم زیادہ کر سکتے ہو میں 1.5 انچ قریب مارزن کا نشان لگا رہی ہوں سلپس کو کٹ کر دیوں آپ اپنے حساب سے تھوڑا فٹنگ کم زیادہ کر سکتے ہو بہت ایزی طریقہ میں بتا رہی ہوں آپ کو فرنس آپ ایک بار ضرور ٹرائی کرنا یہاں سے میری فٹنگ لگے کہ میں نے ایک کٹ لگا لیا ہے اور یہاں پر میں لاشٹک لگاؤں گی یہ میں نے لاشٹک لے لیا ہے دونوں میں نے برابر کٹ کر لیا ہے اور میں نے جو 4 انچ کا نشان نیچے لگایا ہے وہاں پر میں لاشٹک لگاؤں گا پہلے میں نے یہ فول کر لیا ہے فول کرنے کے بعد میں اس پر سلائے لگا رہی ہوں سلائے لگانے کے بعد میں اس پر لاشٹک لگاؤں گی آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو لائک کرنا شیئر کرنا اور میرے چینل کو سسکرائب کرنا یہ سلپس آپ یہ سلپس آپ کسی بھی بنا سکتے ہو فلاوس پہ سوٹ پہ کوٹی پر بہت خوبصورت دیزائن بنا بتایا ہے میں نے یہ سلپس کا اب میں اس پہ لاشٹک لگا رہی ہوں جو سلائی میں نے لگا ہی ہے اسی کے اوپر میں لاشٹک لگا رہی ہوں آپ بریگ والی بھی لاشٹک لگا سکتے ہو اگر چوڑی لاشٹک لگا ہو تو اس میں دو سلائی لگا لینا ایک اوپر ایک نیچے اگر بریگ لگا رہے تو ایک سلائی لگا لینا بیچ میں ہمیں بازو کی پھٹنگ لگا رہی ہوں اگر سلپس اس طریقے سے میری بن کر تیار ہو گئی ہے ہمیں اس کی کندھی جوئنٹ کر رہی ہوں میں اس کا تیرہ سلگ رہی ہوں دونوں تیرہ میں اس طریقے سے سلگ لوں گے آپ کو میری ویڈیو پسند آئے کمنٹ میں ضرور بتانا کہ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی ہمیں اس کی پہلے فٹنگ لگاؤں گی دونے طرف سے فٹنگ لگانی ہے فٹنگ جو میں نے چوک کے نشان لگا اس پر ہی فٹنگ لگانی ہے آپ اپنے فٹنگ کے حساب سے نشان لگا لینا چوک کے دونے طرف فٹنگ لگا لینا ابھی ایک طرف لگی ہے دوسری طرف لگا رہی ہوں بہت ایزی ہے اور بہت خوبصورت لگا رہا ہے بننے کے بعد میری فٹنگ دونوں طرف سے لگ چکی ہے اب میں آگے کی طرف اس کو ایک بار میں فول کر رہی ہوں کیونکہ گول ہے تو وہ میں دو بار میں فول کر رہی ہوں کوئی بھی چیز ہوتی ہے گول کی تو اس کو ہم دو بار میں ہی فول کرتے ہیں اب اس کو میں ایک پیر کی سلائی سے اے صرف ایک بار میں فول کر رہی ہوں دیکھیں فول کرنے کے بعد ایسے ہوگا اب اس کو میں ڈبل فول کر رہی ہوں اندر کی طرف تو اس میں کوئی جھول لیں آئی گا اور بہت ایزی طریقے سے اس کی فولڈ ہو جائے گا ہم میں سلپس لگا رہی ہوں سلپس کو میں نے سیدھی کر کے اندر کی طرف ڈالا ہے میں گول سلپس چڑھا رہی ہوں اس پر گول بازو لگا رہی ہوں بازو کو سیدھا کر رہا اور مدھے میں سے اندر کی طرف میں نے بازو کو ڈال لیا ہے ہم میں گول گول اس میں سلائی لگا رہی ہوں بازو میری لگ چکی ہے دیکھیں فرنس کوٹی میری تیار ہو گئی بہت خوبصورت کوٹی لگ رہی ہے دیکھیں میں نے فروک پر لگائی ہے بہت ایزی طریقے میں نے آپ کو بتایا ہے آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی کمنٹ میں ضرور بتانا میں آپ کے لئے اور بھی نیو ویڈیو لے کر آتی رہوں گی اللہ حافظ